24 سالہ کارٹونیسٹ لیز مانٹیگیو واشنگٹن ڈی سی کے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی ہیں وہ نیو یورکر کے لیے اپنے بیشتر کارٹونز یہی بناتی ہیں انہوں نے اس میگزین کے لیے ایک سال پہلے کام کرنا شروع کیا یوں وہ اس کے لیے کام کرنے والی پہلی سیاہ فام خاتون کارٹونیسٹ ہے میں ایک دن انسٹاگرام دیکھ رہی تھی کہ نیو یورکر کے کارٹونز پر نظر بڑھی میں نے نوٹ کیا کہ ان کے بہت سے کردار ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں بہت سے کرداروں کی رنگت ایک جیسی تھی بہت سے کردار ایک ہی طبقے کے موضوعات پر بات کر رہے تھے میں نے سوچا کہ وہ اپنے موضوعات اور کرداروں میں تنبو پیدا کر سکتے ہیں لہٰذا میں نے انہیں ای میل کی اور لکھا کہ میں میگزین کی بڑی پرستار ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ فنکاروں سے کام کروانا چاہیے ایسے فنکاروں سے جن کا پس منظر اور نقطہ نظر مختلف ہو ہیرتنگیز طور پر کارٹون ایڈیٹر ایلن نے مجھے ای میل کی اور پوچھا کہ کیا میں کسی ایسے آرٹس کا نام بتا سکتی ہوں اور میں نے کہا میں خود ایڈیٹرز نے ان کے کام پر ایک نظر ڈالی اور انہیں ٹیم میں شامل ہونے کی دعوت دے دی دو ہفتوں بعد میکزین میں ان کا پہلا خاکہ چھپا جس میں ایک چھت پر دو سیاہ فارم خواتین کھڑی تھی ہر ہفتے میکزین کے کارٹون ایڈیٹرز کو ہزاروں ڈرائنگز اور خاکے موصول ہوتے ہیں لیکن ان میں سے صرف پندرہ شائع ہو پاتے ہیں گزشتہ سال نیو یورکر نے مانٹگ یو کے کم از کم چھے کارٹون شائع کیے وہ آئندہ شماروں کے لیے مزید کام کر رہی ہیں میکزین کے لیے اس کام نے انہیں ایک نئی دنیا سے روشناز کرایا سب کچھ تبدیل ہونے لگا میرا کریئر آگے بڑھنے لگا نئے مواقعیں ملنا شروع ہو گئے لوگ مجھ پر توجہ دینے لگے جو کچھ عجیب سا لگتا ہے فرینڈم ہاؤس نے میرے ساتھ ایک کتاب کا معاہدہ کیا جو ناقابل یقین ہے اب میں کھل وقتی آرٹسٹ کے طور پر کام کرنے کے قابل ہوں جو خیر معمولی بات ہے مانٹیکیو کو امید ہے کہ دوسرے لوگ ان کا کام اور ان کا خود پر اعتماد دیکھ کر دقیانوسی رجھانات جیسے سنفی نسلی اور عمر کے فرق کا مقابلہ کر کے بہت آگے جا سکتے ہیں بس ایک بار آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کا نقطہ نظر درست ہے بہت اچھا ہے آپ بہت اچھے ہیں اور دوسرے کے سامنے خود کو منباہ کر رہیں گے بس یہی سب سے بڑی جنگ ہے مانٹیکیو کو اب آزادی حاصل ہے کہ وہ ویسی زندگی گزارے جیسی انہیں پسند ہے چنانچہ وہ نیو یورک جانے کے بجائے فلیڈیلفیا منتقل ہو رہی ہیں تاکہ وہ اپنے خاندان کے قریب رہیں اور اپنے فنپاروں کی تخلیق جاری رکھیں کرینا بفرجیان کے ساتھ سباشہ خان ویس آف امریکہ